جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیٹس انرجی کی بارے میں یہ ٹاپک جو ہے ام ڈیکیٹ کے حوالے سے نیٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کی کچھ امسی کیوز ہم کریں گے اور ٹریک بتائیں گے تو لاشت تک دیکھے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس انرجی جو ہے سب سے پہلے بہت اگزو ترمک انڈو ترمک ہے یہ امسی کیوز پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے definition جو ہے اس کی the amount of energy released or absorbed when one mole of ionic compound is formed from gaseous ions of opposite charges or when one mole of ionic compound is broken and formed ions is called latest energy وہ اس طرح یہ جو ہے ہمارے پاس two ions ہے gaseous form میں موجود ہے sodium ہے اور اس طرح chlorine ہے chloride ion ہے ان دونوں سے جو ہے ہمارے ہاں n-acl sodium chloride بن گیا لیکن energy جو ہے وہ release ہو گئی it means that اس کیس میں exotermic ہو گئی یہاں پر جو ہے sodium chloride کو break up کیا sodium ions اور صورة chloride ion بن گئی ہمارے پاس لیکن energy جو ہے وہ positive form ہے 787 کی رجول پر مول ہے ان دونوں کی جو اگر آپ دیکھ لیں bond breaking and bond formation جو ہے یہ دونوں ان دونوں cases میں ہو گئی ہے ان دونوں کو break کرنے کے لئے اور اس کی formation کے لئے جو energy required ہوگی وہ اس کو ہم latest energy کہتے ہیں تو اس کی جو ہے کچھ important point کو ہم discuss کریں گے expressed 9 kilojol per mole in talfie change also expressed 9 kilojol per mole یہ بھی mcq's point of view is important ہے latest energy جو ہے یہ چھار سے direct related ہے mcq's کے سر آ سکتے ہیں اس طرح کہ آپ کو دیا گیا میگنیشیم کلورائیڈ آئین ہے اور اس طرح سوڈیم کلورائیڈ ہے ان دونوں میں سے latest energy کی اس کی زیادہ ہوگی تو اگر آپ دیکھ لیں مگنیشیم جو ہے یہ second group سے belong کرتا ہے تو اس کی جو ہے size کم ہے سوری یہاں پر charge کی بات ہم کریں گے size کو چھوڑے ان دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں مگنیشیم second group سے belong کرتا ہے تو اس کی اوپر plus 2 charge ہو گیا c l 2 minus 1 تو یہاں پر جو ہے n a c l studium جو ہے first group سے belong کرتا ہے تو اس کی اوپر oxidation سے جو ہے پلس 1 ہے تو charge پلس 1 ہو گیا it means that اس کی charge جو ہے وہ زیادہ ہے n a c l کی کم ہے تو جس کی charge زیادہ اس کی لیٹس انرجی مگنیشیم کلورائیڈ کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی لیٹس انرجی جو ہے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر جو ہے سوڈیم کلورائیڈ ہے یہاں پر n a b r ہے اوکے سوڈیم جو ہیں ان دونوں میں سیم ہے it means that ان کی جو charge ہے وہ سیم ہو گئے plus 1 minus 1 ہو گئے plus 1 minus 1 ہو گئے لیکن کلورین جو ہے اس کی جو ہے size وہ کم ہے بنسبت برومین سے کیونکہ برومین down the group جو ہے کلورین کی نیچے ہے تو نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس size بڑھ جاتا ہے تو کلورائیڈ کلورین کی جو ہے size کم ہے تو اس لئے جس کی size کم اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی n a c l کی لیٹس انرجی زیادہ ہے n a b r سے لیٹس انرجی is only for ionic compound یہ آپ کو پتہ ہونے چاہئے کوئیلنٹ کے لیے نہیں ہو سکتا super truck جو ہے اس کی ہوئے ہے کہ single double 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 triple triple وہ اس طرح جتنا size بڑھ جائے گا اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی اس کی کچھ mcqs جو ہے ہم کریں گے یہاں پر آپ دیکھ لیں کیلشم کلورائیڈ ہے اور پوٹاشیم کلورائیڈ ہے ان دونوں میں سے لیٹس انرجی کس کی زیادہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہونے چاہئے سنگل ڈبل کی لیٹس انرجی سنگل سنگل سے زیادہ ہے تو پوٹاشیم کلورائیڈ ہے پوٹاشیم پلس ون پلس ون اس کی اوپر کیونکہ جو ہے ون گروپ سے بلونگ کرتا ہے کلورائیڈ کی اوپر وی سے منس من ہے اور ادھر آجائے کیلشم ہم سیکنڈ گروپ سے بلونگ کرتا ہے تو پلس ٹو اینڈ مائنس ون تو سیکنڈ ڈبل سنگل ڈبل سنگل لیٹس انرجی زیادہ ہے سنگل سنگل سے تو ایک ٹریک ہے اس کے لئے تو اس لئے اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس طرح ایم جی سی لٹو ایم جی سیکنڈ گروپ سے بلونگ کرتا ہے پلس ٹو چارجز کے اوپر کلورائیڈ کے اوپر وائی سی بی مائنس ون ہے یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں ایلومینیم پلس ٹری سے پلس ٹری چارجز کے اوپر ترڈ گروپ سے بلونگ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے سیکنڈ ڈبل ترڈ ڈبل 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 یہاں پر دیکھ لیں ڈبل 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 اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہے ڈبل ڈبل سنگل سے تو اس کی لیٹس انرجی مینگنیشن کلورائیڈ سے زیادہ ہے تو اس لئے اس کا کریکٹ جو ہے یہی ٹرینڈ ہوگا کہ ایلومینیم اکسائیڈ کے جو ہے اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی مینگنیشن کلورائیڈ سے اوکی ایم سیکیوز ہیں پر ویچ ہیز لور لیٹس انرجی لیٹس انرجی سب سے زیادہ کم کیس کی ہوگی تو سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لیٹس انرجی زونلی فارائیانی کمپاؤنڈ یہاں پر ایچ ایف ہے یہ کوئیلنٹ ہے اس کو کوئیلنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلورین کی جو ہے الیکٹر نگٹیویٹی سب سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی اس کی جو ہے اس کو کوئیلنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو کوئیلنٹ ہے باقی بی بی ہو سکتی ہے سی بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح ڈی ڈی جو ہے یہ بھی کوئیلنٹ ہے تو یہ دونوں آپشن تو گئے اوکے اس کی لیٹس انرجی تو ہم معلومی نہیں کر سکتے اوکے اوپشن بی ہے کیلشم کلورائیڈ تو یہاں پر پلس ٹو ہوگا پلس ٹو چارڈ ہوگا یہاں پر مینس وان تو ڈبل سنگل اوکے یہاں پر ایلومنم ایکسائیڈ ہے تو یہاں پر پلس ٹری مائنس ٹو تو ٹرپل ڈبل کی لیٹس انرجی زیادہ ہے تو اوپشن سی کریکٹ اوپشن ایم سیکیوز نمبر جو ہے اس کی نیچے ہے بی آر ہے اگر آپ دیکھ لیں چارڈ تو سب کی سیم ہے این اے سی ایل پلس وان مینس وان پلس وان مینس وان اے بی آر کی بھی ہے اور این اے آئی کی بھی ہے لیکن تو ہم پھر کیا کریں گے جب چارڈ سیم ہوں گے تو پھر ہم سائز کو دیکھیں گے سائز جو ہے نیچے گروپ مطلب جب ہم گروپ کی گروپ کو نیچے کی طرف جائیں گے گروپ میں تو ہمارے ہاں سائز بڑھ جاتی ہے تو کلورین کی سب سے کم سائز ہے تو اس کی جو ہے گریٹر لیٹس انرجی ہوگی اوکشن ہے یہ ایم سی کیوز ہے ہمارے ہاں اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ بہتہ امپورٹنٹ ہے نیگٹو لیٹس انرجی کا مطلب کیا ہوگی اس میں جو ہے اس کے لئے ہمارے ہاں ٹریک ہے کہ ہم سب سے پہلے نمبر آف مول آف پرادکٹ کو نمبر آف مول آف پرادکٹ مائنس نمبر آف مول آف ریاکٹن کریں گے تو اس کا ریزرٹ زیرو سے زیادہ ہوگا تب ہمارے پاس لیٹس انرجی جو ہے وہ پوزیٹو ہوگی لیکن اگر اس کا ریزرٹ جو ہے زیرو سے کم آ جائے تو اس کی لیٹس انرجی نیگٹو ہوگی تو ہم کیا کریں گے نمبر آف مول آف پرادکٹ کتنے ہیں فرسٹ کس کو شروع کریں یہاں پر پرادکٹ ٹو مول ہے ون آنڈ ٹو سوری یہاں پر تری مول ہے 2 کلورائیڈ ہے ون یہ ہے تو 3 مائنس 1 آنسر کیا گیا 2 تو 2 تو زیرو سے زیادہ ہے پوزیٹو لیکنس انرجی ہوگی اپشن بھی ہے سی اے سیل ٹو سی اے پلس ٹو پلس ٹو یہ بھی 3 مائنس 1 ہے 3 مائنس 1 2 that will be پوزیٹو لیکنس انرجی اپشن سی ہے ایم جی پلس ٹو پلس ٹو سیل مائنس یہ جو ہے ایم جی سیل ٹو تو 1 مائنس 3 تو اس کا انصر جو ہے منس 2 آتا ہے منس 2 means 0 سے کم ہے جب 0 سے ویلیو کم ہو تو اس کے لئے ہمارے ہاں نیگٹیو لیٹس انرجی ہوگی تو یہ تا آج کا ہمارا ٹاپک سو پلیز سبسکراب تو مائی چینل تینکس فور واشنگ